موسیقی ناظرین اور عزیز تالبیل مو آدھاب نظامت فاصلاتی تالیم مولان آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر احتمام پیش کی جانے والے تعلیمی پروگرام میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم ہیں آج کی اس نشست میں ہم ایم ایس سال دوم کے طلبہ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک مذاکرہ جس کا موضوع ہے عدبی تراجم کی روایت اہمیت اور مسائل اس مذاکرے میں حصہ لینے کے لیے ہم نے مدو کیا ہے پروفیسر رحمت یوسف زی سابق صدر شعب اردو ہیدرباد سنٹرل یونیورسٹی پروفیسر محمد زفر الدین شعب ترجمہ مولان آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور پروفیسر شوکت حیات صدر شعب اردو ڈاکٹر بی آر امبیت کروپی یونیورسٹی ہیدرباد میں آپ تمام کا یونیورسٹی کے اس پروگرام میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں سب سے پہلے میں ڈاکٹر زفر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کسی بھی زبان میں ترجمے کی جو روایت رہی ہے اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے خیال میں ترجمے کی جو تکنیک ہے یا جو ترجمے کی روایت ہے اس کو ایک تعلیم اگر پڑھ رہا ہے سوچ رہا ہے اس بارے میں تو کس طرح سے اس کو سمجھنا چاہیے ترجمے کی تکنیک تو بہت بعد میں آتی ہے ابتدائی دور میں ترجمہ ہوتا تھا اور ہم اپنے تعلیموں کو اس طرح بتا سکتے ہیں کہ اردو زبان میں ترجمے کی روایت بہت قدیم ہے اور یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اردو میں ترجمے کا آغاز اردو زبان و عدب میں شیر و عدب کے آغاز کے ساتھ ہی ہو گیا تھا کیونکہ جن افراد نے اردو شیر و عدب کی تخلیق کی ان کی اصلی زبان فارسی تھی اور وہ فارسی ہی میں عدویات کا مطالعہ کرتے تھے اور جب اردو نے فروغ پانا شروع کیا یا اردو نے اپنی ابتدائی شکل لینی شروع کی تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ جو فارسی میں جس عدب کا مطالعہ کرتے ہیں اسے اردو قارین کے لیے بھی منتخل کیا جائے اس طرح سے ہمارے اولین عدیبو اور شورا نے فارسی اثرات کے تحت اردو شائری میں اور اردو عدب میں تخلیق کی اور ہم اس کی کئی مثالیں دے سکتے ہیں جیسے شاہ میرہ جی خدا نمہ یہ ہمارے سب سے پہلے مترجم مانے جاتے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا تمہیداتِ حمدانی کا وہ فارسی تصنیف تھی اردو کی پہلی داستان ہم سبرس کو مانتے ہیں ملہ وجہی نے یہ ترجمہ کیا دستورِ شاق سے شمالِ ہندوستان کی بات کریں نصری تصنیف میں تو وہاں کی سب سے پہلی نصری تصنیف ہے کربل کا تھا فضلی کی وہ روزت و شہدہ کا ترجمہ ہے اور بھی آپ دیکھیں شاہ علی اللہ قادری نے معرفت السلوک کا ترجمہ ملک خوشنود نے جو جنت سنگھار لکھا وہ دراصل امیر خسرو کے ہشت بہشت کا ترجمہ ہے تو یہ جو ابتدائی جتنی بھی تصنیفات ہیں ہمارے ہاں وہ تصنیفات ایکچولی ترجمہ ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات ہمیں ملہوز رکھنی چاہیے کہ یہ باقاعدہ مترجمی نہیں تھے اور نہیں ان کی جو تصنیفات ہیں وہ خالص ترجمے کے زہل میں آتی ہیں اس لیے کہ اس وقت ترجمے کے کوئی اصول نہیں تھے اس وقت وہ ترجمہ کرنے کے لیے ترجمہ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک عدب کو دوسری زبان میں متعرف کر آیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو تصنیفات ہیں انہیں ہم ترجمے کے لحاظ سے نہیں دیکھتے ہیں تاریخی اعتبار سے وہ ترجمے کے زہل میں آتی ہیں لیکن انہیں ہم تبازات تصنیف کہتے ہیں تبازات تصنیف یعنی خالص ان کی تصنیف ترجمے میں انہوں نے اس قدر آزادی لی اور تحذیب تحذیب و معاشرت کو اس قدر بدل دیا تحذیب و معاشرت کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جو فارسی کتابوں میں فارسی تصنیفات میں ایرانی تحذیب جو تھی اسے اگر ایک لکھنو کا آدمی کر رہا ہے ترجمہ تو وہاں کہ کھانے پینے کو شامل کر رہا وہ کہتا ہے کہ نورہ کی بالائی بہت مشہور ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں کی نانخطائی بہت مشہور ہے جبکہ یہ ایران میں نہیں پائے جاتے ہیں تو اسی طرح تحذیب کا بھی ترجمہ ہوا اور یہ تمام ابتدائی ترجمے گرچے کے ترجمے تھے مگر خالص ترجمے نہیں تھے اگر ہم آغاز کی بات کریں تو ہندوستان میں یورپیوں کی آمد کے ساتھ جب انہوں نے اپنے عیسائی مذہب کی تبلیغ کرنا چاہا تو انہوں نے اپنی مذہبی کتابوں کو اردو زبان میں منتخل کرنا شروع کیا اس طرح اٹھارویں صدی کے وسط میں انجیل اور توریت کے اردو ترجمے شروع ہوئے اور وہی کتابی شکل میں سامنے آنے لگے مذہبی کتابوں کے اردو ترجمے کے سلسلے میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ بنجامن شلٹر کا ہے وہ ڈنمار کا ایک پادی تھا اور اس نے سترہ سو انتالیس میں سیونٹین تھرٹی نائن میں انجیل کا ترجمہ شروع کیا اور دو تین سال کے مدت میں سترہ سو اکتالیس میں اس نے اس کا ترجمہ مکمل کر لیا اور عدبی و مذہبی تراجم کے علاوہ اردو میں علمی و سائنسی کتابوں کے ترجمے کا کام بھی فورڈ ویلیم کے قیام کے بعد سے شروع ہوا جس میں خالص علمی بنیادوں پر اردو زبان میں دیگر زبانوں کی سائنسی اور علمی تصانیف کا ترجمہ ہونے لگا اور پھر جہاں تک عدبی ترجمے کا سوال ہے تو پہلے تو ہمیں یہ ابتدائی تاریخ ملتی ہے اور اس کے بعد جب ہم یہ کہیں کہ ڈپٹی نظیر احمد نے شروع کیا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرمن تو پرانے ذائل میں آتے ہیں لیکن جب حادی حسن رسوا نے ترجمہ کیا تو ان لوگوں نے ترجمے کے اصولوں کے بھی پابندے کی گرچہ اس وقت بھی اصول وضع نہیں کیے گئے تھے لیکن ہاں انہوں نے جس انداز سے ترجمہ کیے اس میں خود اپنے آپ میں ایک اصول دیکھتا ہے کہ کہیں ہے کہ اسطلاحات کو من نوان لے لینا کہیں ہے کہ تہذیب کو ترجمہ کرتے وقت وہاں کی تہذیب کو نظر انداز کر کے اپنی تہذیب کو شامل کر دینا تاکہ اس کا قاری جو اس کا پڑھنے والا ہے اس سے اس سے ایک وابستگی اور اس میں دلچسپی پیدا ہو سکے تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ترجمے کی روایت بہت قدیم ہے اتنی قدیم ہے جتنی قدیم اردو شیر و عدب کی روایت ہے جب آپ نے یہاں شیر و عدب کا ذکر کیا ہے تو اس مرحلے پر میں ڈاکٹر رحمت چیزی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو میں عدبی ترجمے کی جو روایت تھی اس کا بہذابت آغاز کب سے ہوا اور اس وقت کس طرح کے لوازمات رائش تھے کہ ترجمہ کس طرح سے کیا جانا چاہے کیا شرائط کیا ذوابت کیا خوانین اس کے لئے لازمی سمجھے جاتے تھے دیکھئے کوئی بھی کام جب شروع کیا جاتا ہے تو اس کے اصول اور ذوابت نہیں ہوتے لوگ کچھ کرتے ہیں لوگ کچھ پیش کرتے ہیں اپنے طور پر کام کرتے ہیں اور تب ہی اس کے اصول منذبت ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم نے اصول بنائے اور اس کے بعد ترجمہ شروع کیا اصول بنائے اور شاعری شروع کی عروض تیار کیا اور اس کے ساتھ بھی شاعری کی پہلے شاعری ہوئی اس کے بعد میں یہ دیکھا گیا کہ اس کے عروضی نکات کیا ہیں اور کیسے اس کے حصے ہو سکتے ہیں اور پھر بعد میں وہ ایک علم کی شکل اختیار کر گئے کسی لاحمل کے بغیر آغاز ہو گیا تھا ظاہر ہے کہ مقصد یہ ہوتا ہے مترجم کا کہ وہ جو اریجنل ٹیکسٹ ہے یا سورس لینگویج ہے اس کو منتقل کرے پڑھنے والوں کی مدد کے لیے ان کی زبان میں اس کو پیش کریں مقصد اس کا یہ ہوتا ہے اب اگر ہم اصولوں کی بات اس زمانے میں کریں تو شاید بہت مشکل ہوگا لیکن اب تو ظاہر ہے کہ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر جو مترجمی نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس بنیاد پر کیا ہم کچھ اصول بنا سکتے ہیں کیا کچھ طریقہ کار ضبط کر سکتے ہیں یہ ایک اہم بات ہے جہاں تک کہ عدبی تراجم کا تعلق ہے اردو میں جیسے کہ زفر صاحب نے بہت صحیح فرمایا کہ دستور الشاق کا ترجمہ وجہ ہی نہیں کیا تھا سبرس کی شکل میں لیکن اس میں اتنی قلاقیت ہے کہ ہم اس کو ترجمہ نہیں کہہ سکتے اور نہیں انہوں نے کہیں کہا کہ میں نے ترجمہ کیا ہے بلکہ اس میں انہوں نے نیٹیویٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے بہت چیزیں شامل کی بہت سارا اس میں اضافہ کیا اور کہیں کچھ حصے نکال دیئے فارسی کی ترجمہ شاق پڑھیں اور اس کو پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ کافی فرق آپ کو محسن دکھا ہے اس لیے اس کو بعض تقلیق کہنا زیادہ بہتر ہوگا بعض تقلیق ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بجاہ اس کے کہ ہم اس کو ترجمہ کہیں جو ترجمہ ہی کا ایک روپ کہا جا سکتا ہے حالانکہ حالانکہ وجہی نے اس بات پر ہرگز اشارہ نہیں کیا کہیں بھی کہ میں نے وہاں سے اس کو منتقل کیا حافظ کی غزلوں کا ترجمہ خلی خدوب شاہ نے کیا لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ حافظ کو نہ پڑھیں اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا کہ حافظ نے ترجمہ کیا ہے پوری پوری غزل پورا پورا شعر وہی متن وہی الفاظ اگر آپ بعض الفاظ بدل کر ذرا سا انہوں نے ذرا سا بدل کر اور اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں اب آج اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو خریب قریب وہی الفاظ آپ استعمال کریں گے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حافظ کی غزل سامنے رکھی اور اس کو اردو میں منتقل کر دیا اور اس کا اظہار کہیں آپ کو نہیں ملے گا کولیاتی خدوب شاہ میں آپ کو کہیں اسی غزلیں مل جائیں گی تو اس اعتبار سے ہم شاید یہ کہہ سکیں کہ خلی خدوب شاہ اردو کے پہلے منظوم ترجمہ کے سب سے پہلے مترجم کہہ جا سکتے ہیں جی لیکن اس کے بعد پھر ایک سناٹا ہے اور کہیں آپ کو کچھ ایسا مواد نہیں ملتا کہ جس کی بینا پر آپ یہ خائم بات خائم کر سکیں کہ یہ اردو کا پہلا مترجم ہے جو مذہبی تراجموں سلسلے میں زفر صاحب کی بات پر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ انیسی صدی میں شاہ عبدالخادر نے خرآن مجید کا ترجمہ کیا اور جو لفظی ترجمے کی بہترین مثال کہا جا سکتا ہے آج تک بھی وہ ترجمہ رائج ہے اور لوگ اس کو آج بھی اتنی ہی دلچسلے سے پڑھتے ہیں اس لیے کہ لفظ کے نیچے لفظ ہونے کی وجہ سے اس کا مفہوم بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے تو ایک بہت اہم وہ کام ہے اس کے بعد بہت سارے تراجم ہوئے کئی تراجم ہمارے سامنے ہیں قرآن مجید کے لیکن وہ ترجمہ اپنی نویت کا واحد ترجمہ ہے تو جہاں تک عدبی تراجم کا معاملہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ خطب شاہی دور میں جو تراجم ہوئے اس کے علاوہ پھر بعضابتہ تراجم کی جب بات ہوتی ہے تو شاید انیسنی صدی ہی میں جو فورٹ ویلم کالیج اور ڈلی کالیج اور سینٹ چارج کالیج ان مقامات پر کچھ لوگوں نے کچھ منشیوں نے تراجم کیے بعضابتہوں سے ترجمہ کروایا گیا اس کتاب کا شرح تمہیدات حمدانی جو شاہ میرا جی شاہ میرا جی شاہ میرا جی دارمانی کی تھی اور خاجہ بند نواز کے صدراز نے اس کو عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا تھا وہ ترجمہ کا ترجمہ ہے تو یہ ترجمہ کا ترجمہ ہے اور مقصد یہی تھا کہ لوگوں تک وہ بات پہنچا جائے لیکن ہم اس کو پھر بھی عدبی تراجم کے زیل میں نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ وہ مذہبی نویت کی جیز ہے شکار نامہ البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہے لیکن شکار نامے کے تین مترجم ہیں اور اور تین اس کے تین مقصدات الگ الگ نویت کی ہیں اس لیے کہنا بہت مشکل ہے کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے اور کون سا زیادہ پسند کیا جائے ڈاکس صاحب جیسا کہ آج کے مزاگرہ کا موضوع ہے عدبی تراجم کی اہمیت اور مسائل روایت تو آپ ہمارے ناظرین کو بالخصوص طلبہ کو یہ بتائیں کہ جیسا کہ ابھی ابھی آپ نے خولی خطب شاہ کے حوالے سے منظوم تراجم کے سلسلے میں بات کہی اور مذہبی تراجم کا یہاں پر ذکر رہا ہے تو نصری تراجم کے سلسلے میں کس طرح کا رویہ تھا اس زمانے میں آپ غالباً یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب تراجم یہ سوچ کر کیے گئے کہ اب ترجمہ کے ذریعے ہم کو دوسری زبان کے عدب کو منتقل کرنا ہے میرا خیال ایک جیسے منی ارز کیا یہ کام تو نویزی صدی میں ہی سامنے آتا ہے اہمیت اس کی یہ ہے کہ ہم جس زبان سے واقف نہیں ہے اس زبان کے عدب کو پڑھ سکیں اس کو سمجھ سکیں اور شاید اس کی ذریعے اپنے عدب میں بھی اضافہ کر سکیں ان تراجم کو پڑھنے والے ظاہر ہے کہ زیادہ تر وہی لوگ ہوں گے جن کو عدب سے دلچسپی ہے جہاں تک مذہبی تراجم کو معاملہ ہے یا سائنسی تراجم کو معاملہ ہے ان تراجم کو وہ لوگ پڑھیں گے جو اس سبجیکٹ سے یا اس مضمون سے اس موضوع سے دلچسپ بھی رکھتے ہیں جاہے وہ مذہب ہو یا سائنس ہو یا سماجی علم ہو لیکن عدب کام آوے بلکل ایسے ہی ہے کہ وہاں بھی وہی لوگ اس کو پڑھیں گے جو شعر عدب سے یا عدب سے ان کی زیادہ خربت ہے وہ خود شاعر ہیں وہ خود عدیب ہیں تو وہ جانا چاہیں گے کہ دوسری زبانوں میں کیا ہوا اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر لوگوں نے تراجم پیش کی اور جیسے میں نے ارز کیا کہ کوئی اصول یا کوئی زابطہ ان کے سامنے نہیں تھا بات کو پہنچانا مقصود تھا بات کو پہنچانا مقصود تھا ڈاکٹر شوگت حیر صاحب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ عدبی تراجم کی اہمیت کرتا ہے وہ ضمیر کی تاریخ بھی ہے اور ذہن کی آسود کی عدب جب ایک طرف ہم کو سکون کا سامان مہیا کرتا ہے تو دوسری طرف اخل و فکر کو محمیس کرنے کا ایک آلا بھی ہے ہم دیکھتے ہیں یونان پر جب روم کا تسلط ہوا جو رومی تحذیب تھی اس پر بہت زیادہ حائل ہو گئی افلاتون کو آج بھی ہم پڑھتے ہیں اور جتنے بھی ترخی آفتہ معاشرے ہیں وہ سب افلاتون کو مانتے ہیں تو یہ بہت بڑا کارنامہ رہا ہے افلاتون کا اس کے وعدہ رستو کا کہ آس تک ہم اس کو اس کے تخلیخات کو اور ان کے کلمات کو ہم مانتے ہیں دنیا کا کوئی ایسا عدب ہو جو اس سے متاثر نہ ہوا تو یہ عدبی تراجیم کی وجہ سے کیونکہ وہ لیٹن میں لکھی گئی ہوں تو اس کو انگریزی میں آئے تو انگریزی سے فرانسیسی زبان میں آئے فرانسیسی سے برہندی اور ہندوستانی زبانوں میں تو اسی طرح سے ہم عدبی تراجیم کی آئے تھے وہ ترکی اور عربی بولتے تھے تو ان سے بھی خصے سنا کرتے تھے یہاں کے عوام یہاں کے عوام یہاں کے جو خصے تھے یہاں کے جو ہندوستانی اساتیر کے خصے تھے ان سے بہت متاثر ہوئے تھے اس سے کیا ہوا کہ ایک تہذیبی سطحے پر میل جیل کی کی نوی قدم رہو پدم رہو تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں پورے ہندوستانی اساتیر کے خصے راجہ وزیر ہے اس کے بعد توتہ ہے جادوگر ہے سامپ ہے ناغ ہے اس کے بارے میں وہ پتاتے ہیں یہ سب کیا ہے کہ یہاں کے جو نیٹیو کلچر ہے اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے آگے بڑھانے کی کوشش یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ لوگ وہاں کے جو نیٹیو سپیکر ہیں ان سے کچھ سی کر اپنے عدب میں لانے کی ایک بہت شعوری طور پر انہوں نے کوشش کی تھی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عدوی تراجیم کی معنیت اور افادیت خیالات ہیں اس کے بعد اس کے جو جمالیاتی اخلاقی خدریں ہیں وہ اس سے استفادہ کرتی ہیں جی جیسے ہم آج کے دور میں آپ دیکھئے اردو غزل ہے تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ تلغ غزل بھی لکھے جانے لے ڈاکٹر داسردی نے بہترین انداز میں اس نے لکھنے کی کوشش کی اس کے بعد ڈاکٹر سینہ ریڈی سینہ ریڈی صاحب نے اور آگے بڑھا کر انہوں نے تلغ ربائی پنچ پدل کے نام سے انہوں نے اس کو آگے رکھنے کی کوشش کی یہی نہیں بلکہ جلانی بانو کا ایک مشہور افسانہ ہے نرسیہ کی باولی تو اس کو تلغو میں بھی ترجمے کیے گئے نرسیہ باوی نرسیہ کی باوی نرسیہ باوی کے نام سے تلغو میں ہوا تھا مخامی اثرات کے بعض جو عدبی تراجم تھے ان کے لئے مسائل پیدا نہیں ہوئے ہاں ضرور مسائل تو پیدا ہوئے کیونکہ بہت سے ایسے تراجیم ہم نے دیکھا ہے مثال کے طور پر غالب کے اشار کا داثر دی نے بھی ترجمہ کیا ہے اس میں انہوں نے انسان اور آدمی کا جب ترجمہ کر رہے تھے بس کہ دشوار ہے اس شیر کو انہوں نے دونوں جگہ انہوں نے مانا وڑو رکھا ہے مانا وڑو انہوں نے مانا و انسان ہی رکھا ہے ایسی دشوار ان کے سامنے آئی کہ جب ان سے ہم ملے اور ان سے کہا کہ آپ نے اس طرح سے کیا کہ میں مجبور ہوں اسی طرح سے انہوں نے عمر خیام کی ربائیوں کو ترجمہ کیا تھا عمر خیام ربائیلو کے نام سے انہوں نے کیا تھا اس وقت بھی ان کو بہت سے چیزوں کا پیش آئی کیونکہ ان کے ہاں جو تصور ہے شاعری میں وہ زیادہ مذہبی رنگ اور خاص کا سنسکرٹائز سنسکرٹ کا بہت زیادہ اس پہ اثر تلگو شاعری میں تلگو عدب پر ہمارے ہاں فارسی کا ہے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو پہنی وضع مثال کہ تو نات کے بارے میں جب کہتے ہیں تو بہت سے چیزیں وہ کر نہیں پاتے ہیں اس کا ترجمہ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اسی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر جو تراجیم ہوئے ہیں جو دوسری ہندوستانی زبانوں سے وردو میں آئی ہیں اچھی مثالے بھی ہیں لیکن بہت سے جگہ ناکام رہے یہ مترجمین اس لیے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اصل اس کی روح کیا ہے اس زبان کی اس کے جو کلچرل اتھوس ہوتے ہیں ہر زبان کے کلچرل اتھوس ہوتے ہیں اس کے جو کلچرل جڑے ہیں اس طرح سے جڑی ہوتی ہیں کسی خاص روایت کے ساتھ رسم رواج کے ساتھ اگر وہ نہیں سمجھ پاتا تو اس کا ترجمہ کر نہیں پاتا گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مترجم کے لیے لازمی ہے کہ وہ دونوں زبان پر عبور رکھتا ہو یعنی جس زبان سے وہ ترجمہ کر رہا ہو جس زبان میں کر رہا ہو جی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تلگو نہیں جانتے یا فارسی نہیں جانتے لیکن انگریزی کتابوں سے پڑھ کر فریج رال کی کتاب عمر خیم کی آپ نے پڑھ لیا فارسی نے اس نے جو ترجمہ کیا ہے سوسی کو سامنے رکھ کر آپ نے اردو میں مضمون لکھ دیا اس کا ترجمہ کر میں یہاں پہ ارز کرنا چاہوں گ کہ صرف دو زبانوں کا جاننا کافی نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ کوئی لیگل ترجمہ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ دو زبانوں کے جاننے سے آپ کے ترجمہ کا کام چل جائے گا لیکن یہاں بات ہم لوگ کر رہے ہیں عدبی تراجب کی عدبی تراجب وہ پوری تاریخ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے عدب کے جو لوازمات ہیں وہ تہذیب ہے وہ پسمنظر ہے اب اگر پریمچن نے گاؤں کی دہات اور دہات کی زندگی پیش کی ہے اگر کوئی ایک مغربی ٹرانسلیٹر آ کر اس کا ترجمہ کرنے لگے اور وہ ہندوستانی گاؤں کی تہذیب سے پسمنظر سے واقف نہیں ہے وہاں کی ری ترواز سے واقف نہیں ہے اور اس میں دھنیا کے مسائل ہیں اس سے واقف نہیں ہے جو ہندوستان کے عام طور پر کسانوں کا مسئلہ ہے نہ صرف اس وقت آج سے پچاس سال پہلے تھا بلکہ آج بھی ہے تو اس سے واقف ہوئے بغیر ترجمہ پوری طرح سے مکمل اور میاری اور اصلی اور مکمل یعنی کیفیت کے ساتھ ترجمہ نہیں ہو سکتا مقصدیت فوت ہو جائے گی دیکھیں ترجمہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبان کے اندر زبان بستی ہے یعنی ایک زبان اردو ہے لیکن وہی اردو اگر دکن میں بولی جاری ہے وہی اردو شمال میں بولی جاری ہے شمال میں بھی اگر یو پی میں بولی جاری تو اس کا لہجہ اور بعض لفظیات الگ ہیں اگر وہی زبان اڑیسہ میں بنگال میں اتر پردیش میں بولی جاری ہے تو کہلاری ہر جگہ اردو لیکن اصل میں وہ اپنے علاقے کا لہجہ تو ٹرانسلیشن میں لہجہ تو اتنا نہیں حابی ہوتا لیکن لفظیات بدلتی ہیں کیفیات بدلتی ہیں جذبات بدلتے ہیں اور جب تک کہ آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے عدوی ترجمہ ناکام ہو جائے گا لفظی ترجمہ جہاں پہ آتا ہے جیسے میں نے لیگل قانونی دستاویزات کی مثال دی تھی وہاں لفظ کے نیچے لفظ بٹھاتے ہیں ٹھیک پس منظر جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن لفظ کے نیچے لفظ بٹھانا ہی وہاں کا تقاضہ ہوتا ہے اور عدب کے ترجمہ میں لفظ کے نیچے لفظ اگر آپ نے بٹھایا تو یوں سمجھئے کہ آپ مار آپ کتابوں کی فہرست اور اس کے سنی اشاعت یہ تو آپ اس نسابی مواد میں دیکھ لیں گے جو تدریسی مواد کی شکل میں آپ کو فراہم کیا گیا ہے لیکن آپ ان باتوں پر غور کیجئے اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیے بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا آپ کو فائدہ ہوگا اس سے کہ آپ اپنے امتحان کی کاپیوں میں بھی یہ باتیں لکھئے تاکہ اگزامنر کو لگے گا کہ آپ کا اور بھی پرسپشن ہے ویو آپ کا وسی ہے تو عدوی ترجمہ کے تعلق سے بنیادی بات پس منظر کا جاننا اس تہذیب کا جاننا زبان کے اندر جو زبان بستی ہے اس زبان کا جاننا بہت ضروری ہے بے شک آپ نے درست کہا زفر صاحب شوکر صاحب آپ اس سلسلے میں کس طرح سے اتفاق کرتے ہیں زفر صاحب کی ان خیالات سے ڈاکٹر زفر صاحب نے بہت سے اچھی باتیں کہیں ہیں وہ طلبہ کے لئے بھی مفید ہیں عام ضروری ہے کیونکہ اس کی جو ویو پائنٹ ہے جیسے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے اور اس کا جو نقطہ نظر ہے کیا ہے اس کا اگر آپ جانتے ہیں نقطہ نظر کو تو اسی وقت پوری آپ سامنے آس جی ہے اور فنی پارے کو اس کا جو لہجہ ہوتا ہے ایسے چیزوں کے نام ترکاریوں کے نام مثال کے طور پر ہم ساؤت میں خاص کر ہیدراباد میں سپوٹا کہتے ہیں جبکہ شمال میں اس کو چیکو کہتے ہیں جی وہاں شمال میں امرود کہتے ہیں یہاں ہم اس کو جام کہتے ہیں یہ ترانسلیٹر رہنسو شوڈ بی ایک گوڈ کمیلکیٹ ورنہ وہ جو بات ترجمہ کر رہا ہے اس سے تو اس میں مشکل ہو جاتی شفافیت ہونی چاہے اس میں اور شفافیت لوکل ڈیلیکس کی بات ہے شاہر نے خطرکلامی رحمت صاحب میں ایک سوال آپ سے کروں گا آخر میں شاہر نے کہا ہے کہ ہر ایک لفظ کو شفاف آئینہ کر دوں ہر ایک لفظ کو شفاف آئینہ کر دوں میں اس کے حسن کا منظوم ترجمہ کر دوں تو جب ہم ترجمہ کی گفتو کر رہے ہیں تو آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو بالخصوص ان طلبہ کو جو سال دوام کا یہ سبق پڑھ رہے ہیں اور وہ امتحان رکھیں گے منظوم ترجمہ کے سلسلے میں یا شیری تراجم کے سلسلے میں مختصراً بتائیں اور اسی پر ہم آج کی اس گفتو کو تمام کریں گے دیکھیں عدب کے تعلق سے ابھی ڈیر صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائیں زفر صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائیں اور میرا خیال ہے کہ ان چیزوں پر رکھنا بہت ضروری ہے انہی باتوں پر زیادہ گہرائی سے غور کرنا ضروری ہوتا ہے جب آپ منظوم ترجمہ کریں یعنی روح تک پہنچنا جب ہوتا ہے کیونکہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ مفہوم شاعر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے نظم میں خاص طور نظم کے کسی شیئر میں یعنی عروض آنگ بھی اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ ہر زبان کا عروض کا خائدہ مختلف ہو سکتا ہے اب منظوم ترجم میں جو مشکل پیش آتی ہے اگر آپ فارسی سے اور عربی سے ترجمہ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہندی سے ترجمہ کرتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہندوستانی چھند وغیرہ سے لیکن جب آپ انگریزی سے آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ عروض یہ آنگ میں وہ برارو بیٹھے گا کی نہیں بیٹھے گا اس لیے جو مترجمین ہیں انہوں نے کچھ سمجھئے کہ ایک طرح سے اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا اور یہ سوچا کہ بھی اس کو یوں چینج کیا جا سکتا ہے یا بہر کو یوں کیا جا سکتا ہے خافیہ ردیف کی تبدیلیاں یوں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس کی روح ہے شیر کی جو روح ہے اگر وہ کسی وجہ سے متاثر ہوتی ہے تو وہ مترجم کی ناکامی مانی جائے گی اگر وہ خوت اس میں نہیں ہے اثار آفنی کمی آ جائے گی اس خوت کو اگر ضائع کر دیا جائے تو برظاہر ہے کہ تخلیق کا مقصدی فوت ہو جائے گا بلکل آپ نے درست فرمایا پروفیسر رحمت یسوزے صاحب آپ تمام کا اس نشست میں شرکت کے لیے شکریہ آدھا کرتے ہوئے آج کے اس مذاکری کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں آدھا موسیقی